شیطان تجھے عادتوں کا غلام بناتا ہے عبادتوں کا نہیں بناتا ہے عادت جب بن جاتے ہیں پھر وہ زندگی کی ضرورت ہو جاتے ہیں میں نے ایک مثال دیتی ہے اگر کسی بندے کو روزے رکھنے کی عادت ہو جائے اب کہیں مولانا میں تیز دن نہیں میں اکتیز دن رکھوں گا کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے اللہ کہہ گا نہیں تیز دن رکھو گے تو رحمت اکتیز نہیں رکھو گے تو لانت ہے ٹھیک ہے کوئی کہہ نہیں مجھے نماز پڑھنے کی عادت اور مزہ آتا ہے آج میں دو رکھت نہیں میں دھائی پڑھوں گا اللہ کہہ نہیں دو پڑھو گے تو رحمت ہے دھائی پڑھو گے تو لانت ہے اشارہ کر رہا ہوں عقل مندوں کیلئے پاکستان میں مختلف فقے بلایت کا مرکز فلان کا مرکز فلان کا مرکز لیکن ان کو پتائے نہیں وہ عبادتوں کے غلام نہیں ہیں وہ عادتوں کے غلام بن چکے ہیں نماز اگر عادت بن جائے تو بھی لانت ہے کیونکہ یہ عادت انسان کو راہ خدا پر نہیں لے کر جائے وہ عادت بن جاتا ہے جس طرح صوفیاء کو ذکر خدا کی عادت ہو گئی اب رقص میں بھی اللہ اللہ ہے ہر جگہ اللہ اللہ ہے اب کہوں اگر کسی کو علی علی کرنے کی عادت پڑھ جائے کیا پڑھ جائے عادت پڑھ جائے یہ کہہ گا یہاں بھی علی نماز میں بھی علی کرو فلان جگہ پہ بھی علی کرو فلان جگہ پہ بھی علی کرو سمجھے ہیں اقلانی بحث کر رہا ہوں محصوم کے کلام سے گفتبو کر رہا ہوں اگر یہ عادت بن جائے تو کہہ گا جگہ جگہ علی کرو اب یہ جو لنک ہے نا یہ عادت تا لنک ہے بھئے اگر کسی ڈرامے میں علی کا ذکر ہے اور علی کی وجہ سے تم ڈرامہ دیکھ رہے پھر وہ گانا بھی سنو جس میں علی کا ذکر سنتے ہیں آپ کے جوان کیونکہ ان کو علی علی سننے کی عادت ہے کہ مولانا بہترین انڈیا کا گانا آیا ہے کیا کہنا اس نے کیا پڑھا علی کی شان کیا پڑھی ہے اختلاوت نجاست اور طہارت ہے کیونکہ عادت ہے علی کا ذکر سننا جا رہا ہے کیونکہ یہ عادت کا غلام ہے کہ یہاں بھی علی کرو وہاں بھی علی کرو لیکن آؤ علی کی زندگی میں اگر کسی کو راتوں کو جاگنے کی عادت ہو اسے باپ کہہ دے نہ سو جاؤ سو تو جائے گا بستر پر پر نین نہیں آئے گی کبھی کروٹ یہاں بدلے گا کبھی کروٹ وہاں بدلے گا کیونکہ رات کو جاگنے کی عادت ہے اور مولا علی کا جملہ اے ستار و گوا رہنا تم نے کبھی بھی علی کو سوتا ہوا نہیں دیکھا لیکن شبِ حجرت جب نبی نے کہا علی سو جاؤ اگر علی کو جاگنے کی عادت ہو دی شبِ حجرت علی کو نیند نہیں آتی لیکن میرے مولا کا جملہ ہے کیونکہ مولا فرماتے ہیں زندگی میں ایسی نیند نہیں آئی جیسی شبِ حجرت علی کو نیند آئی تھی کیونکہ علی عادتوں کا غلام نہیں ہے نبی کا حکم تھالی سو جا علی کو نیند آگئی ارے تو خود اپنے ممبروں سے پڑھتا ہے جب مولا اس کے سینے پر سوار تھے اور اس نے علی کے چہرے پر لاب دھن پھکا اگر عادت ہوتی تو علی اس کا سر قلم کرتے لیکن علی نے کھڑے ہو کر بتایا کہ علی عادتوں کا غلام نہیں ہے علی عبادتوں کا غلام ہے اگر عادت بن جائے یہ ذکر تو بندے کو ہر جگہ اچھا لگتا ہے پھر چرس بھی پیے گا تو یا علی بھنگ بھی پیے گا جائے دھرکاں ہوں کیا ہے یہ عادت ہے نا بھنگ بھی پیے گا یا علی چرس بھی پیے گا یا علی کسی کے گھر میں چوری کر کے دیوار سے چھلانگ لگے گا اس وقت بھی کہے گا یا علی یہ میں نے واقعہ بتایا تھا نا کسی مولانا صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی اور گھر میں رات کو گئے تو چور نے سارا سامان جمع کیا وقت اب لے جانے والا چاہے مولی صاحب نے دیکھا سارا سامان وہ گھٹڑی بہت بھاری تھی اٹھاتے وقت یا علی اس نے کہا بندہ خدا میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جائے یہ آدھی شیعہ ہے یہ سارے کریکٹر لیس شیعہ ہیں میں نے واقعہ سٹڈی کی ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں یہ مرکز ولایت فلا فلا انہوں نے جو بنائی ہیں سارے کریکٹر لیس شیعہ ہیں نہ نماز سے نہ روزے سے کسی سے لینا دینا ان کا نہیں بس علی علی کرنا عادت بن گئی ہے تو خبردار رہنا کہیں ایسا نہیں کہ ماتم کرنا تیری عادت بن جائے نیاز کھانا تیری عادت بن جائے پھر انیس رمضان کو دوپہر کو ماتم بھی کرے گا اور روزے کے دنوں میں واجب روزہ کے دنوں میں نیاز بھی کھائے گا احل و بیت تجھے عادتوں سے نکال کر تجھے عبادتوں کے میدان میں لانا جاتے ہیں جب عبادت ہونا پھر میدان جنگ میں بھی مسلحہ بچتا ہے جب ذکر خدا کی عادت ہونا تو سر اگر بدن پر ہو پھر بھی ذکر خدا کرتا ہے انہوں کے نیزہ پر ہو پھر بھی ذکر خدا کرتا ہے کیونکہ انہوں نے نماز کو قائن کیا زندان شام میں ہو پھر بھی نماز پڑھتے ہیں سبع آشور ہو پھر بھی نماز پڑھتے ہیں سر پہ ضرب لگے پھر بھی ذکر خدا ہے اہل اعید شعور دینے آئے تجھے یہ حسین کی مجلس تجھے برائت دینے آئی کہ نکلو سسٹم سے اور حسین کے سسٹم میں آئے